اسلام علیکم ناظرین ایک نئے ویڈیو میں ہوں شامتیر آج کے ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ گھر میں کلاسک شامی کباب کی سطح سے بنا سکتے ہیں آن تک آپ نے جتنے بھی شامی کباب کی ریسپی ٹرائے کی ہوں گی نا یہ بالکل بھی ویسی ریسپی نہیں ہے اور ٹیسٹ میں بھی نہ صرف ڈیفرنٹ ہے شامی کباب صاحب کو ٹوٹی ڈیفرنٹ ٹیسٹ میں لگے گی اور کہ بنانے میں بھی بہت زیادہ آپ کو ڈیفرنٹ لگے گی اور بہت ز سیون ہنڈرڈ گرام کے قریب اس کی قوانٹٹی تھی آدھا کلو سے تھوڑا زیادہ تھوڑا ایک کلو سے کام تھا سیون ہنڈرڈ گرام کے قریب اس کی قوانٹٹی تھی جب آپ کو لگے کہ بیپ فلی کوک ہو چکا ہے اور فلی کوک ہو چکا ہے تو اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ایک کپ کے چنی کی ڈال آئٹ کے دینی ہے چنی کی ڈال کو ایک گھنٹہ پہلے بگوکے رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ اس کا کوکنگ ٹائم کام ہو جائے اور یہ بہت اچھے سے نہ صرف بہت اچھا ہے اس کا ٹیسٹ آتا ہے جب آپ اس کو بگوکے رکھتے ہیں دو کھانے کے چمچ اس کے اندر چیلی فلیکس کا استعمال کر رہی ہوں اور اس کے بعد ہم اس کے اندر نمک آئٹ کریں گے جب ہم نے بیف کو وائل کیا تھا اس ٹائم بھی ہم نے نمک آئٹ کیا تھا تو یہاں نمک صرف فادہ چائے کا چمچ آئٹ کریں گے اس کے بعد جب ہم اس کو چوپر میں پیسیں گے تو اس وقت ہم نمک چک کر لیں گے اب یہاں پہ دار جو ہے یہ نائنٹی پرسنٹ کوک ہوئی ہے نائنٹی پ سنٹ رہتی ہے میں نے کہا کہ دو در درمینے سا اس کے اندر آئٹ کر دیں آلو کچھل کا باب میں ریموو کر لیں گے ایک دفعہ پھر پانچ سے سات منٹ کے لیے پیشے کوکر بند کر دیں تاکہ علو اچھے سے کوک ہو جائیں اور دال میں جو تھوڑی سی قصر ہے وہ بھی ہتم ہو جائیں پھر اس کے بعد تمام چیزوں کو اچھے سے نہ آپ نے تھنڈا گا لینا ہے جب تمام چیزیں کوک ہو گیا ان کو تھنڈا گا لینا ہے نارمہ روم ٹمپریچر میں آنے دیں اس کے بعد آپ نے اس کو پیسنا ہے فوری گرم چیز کو کبھی بھی مت پیسے وہ پانی چھوڑ دیتی ہے اس کے بعد اس کے اندر دو مٹھی برابر ایک مٹھی برابر پودینہ جائے گا پودینہ دھنیا میں نے نہیں ڈالا تھا پودینہ ڈالا تھا سبز مرچے تھی سات سے آٹھ اڈر اور ایک درمیانے سے اس کا پیاس بہت بری یہ کٹ کے فائن چاپ کر کے اس کو ڈالیے گا سبز مرچیں پودینہ اور پیاس تین سے میں نے آئٹ کی ہیں یہ میں دھنیا پورٹر آئٹ کر رہی ہوں خوش کے دھنیا پورٹر آئٹ کریں گ دو چائے کے چمچ اس کے بعد اس کے اندر میں نے دالا تھا گرم مسالہ پورڈر ایک چائے کا چمچ دالا تھا اس کے بعد اس کے اندر میں نے دہنی آئٹ کیا تھا دہنی آئٹ کرنی کی ریزن جانتی کہ یہ شاملی کباب کو بہت زیادہ نرم اور جوسی بنانے میں آپ کی ہلپ کرے گا اور کوئی بھی آپ کباب بنا رہے ہیں اس کے اندر اگر آپ دہنی آئٹ کر دیتے ہیں نا کباب آپ کا ایکسٹر ہستہ بنتا ہے ٹھوٹی دلائے کے اس کو اس کے اندر انڈی آئٹ کریں گے اور اس کے لئے سے تمام چیزیں ہم نے ڈال لی ہیں اب ہاتھ کی مدد سے اچھے سے مکس اپ کرتے ہیں اور نارملی جیسے آپ شامی کباب بناتے ہیں یا نارملی آپ کباب بنا رہے ہوتے ہیں اس کو رونڈ شیپ آپ دیتے ہیں سیم وہی رونڈ شیپ میں ان کو دے لوں گے جو دیکھیں تمام کباب کو میں نے رونڈ شیپ دے لی ہے اب میں اس کو توے کے اوپر فرائی کروں گی اس کے پر کوئی بھی انڈے کی کوٹنگ شوٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نارملی ہم شامی کباب بناتے ہیں تو ہم اس کو پر اوپر انڈے کی کوٹنگ کرتے ہیں لیکن اس کو پر ہم انڈے کی کوٹنگ نہیں کریں گے توے کے اوپر شامی کباب بنانے کی وجہ یہ ہے کہ جلدی بن جاتے ہیں اور ایٹا ٹائم اپ بہت زیادہ جو ہیں وہ توے کے اوپر آپ ڈال سکتے ہیں بہت زیادہ ڈیسٹی بنے تھے اور کمال کے بنے تھے میں نے ان کو بیف کے ساتھ ٹائے کیا آپ اس کو مٹن کے ساتھ ٹکن کے ساتھ ٹرائے کر سکتے ہیں اور اس ریسپی کا نام ہے کلاسک شامی کباب ٹرائے کر دیں اور اب تک سنسو شئر کیجئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم ناسترین لیکھتے ہیں ویڈیو میں حوش آمدیر آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شر کرنے والی ہوں اس کا نام ہے کشمیری کباب کری کی ریسپی اس کو میں بیف کے ساتھ میں نے ٹرائے کیا آپ اس کو مٹن چکن کے ساتھ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں لیکن بیف کے ساتھ کباب ہمیشہ بہت اچھے بنتے ہیں اس کے لیے میں نے سب سے پہلے آدھا کلو کے قریب بیف لیا آدھا کلو بیف آپ دیکھ لیں بہت ہی فائن کی ہے اس کا میں نے کیمہ بنوائی تھا پہلے کیمہ بنوانے کے بعد米 نے ایک طفح چوپر میں ڈالا جائے اس کی بائنڈنگ جو نے بہت اچھی سے ہو گیا یہ دیکھیں اس کے اندر چڑھوی بی موجود تھی اس کے اندر چڑھوی بی میں نے دلوای تھی چڑھوی بی میں نے دلوای ہے اور اس کے بعد یہ بیف کا کیمہ restaurants اور بہت زیادہ فائن نیس کرنے کے لیے میں نے اس کو چھاپٹ میں ایک سے دو دفعہ چلا لیے اور اس کے در مسالے جو ڈائیں گے سب سے پہلے لارمیچ پورڈر اس میں آپ نے ایک کھانے کا چمچ لارمیچ پورڈر ڈالنے آدھا چائے کا چمچ نمک ڈالنے ایک چائے کا چمچ آپ نے ڈرائے جنجر پورڈر ڈالنے ڈرائے ادرک کا سوکا پورڈر جو ہوتا ہے وہ ڈالنے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر آدھا چائے کا چمچ گرم مسالہ پورڈر ڈالنے اور ایک چائے کا چمچ آپ نے اس کے اندر سوف کا پورڈر ڈالنے ایک چائے کا چمچ سوف کا پورڈر ڈالنے یہ تمام چیزیں اس کے اندر ڈالنے کے بعد ہاتھ کی مدد سے ہم نے اس کو اتنی دے تک مکس کرنا ہے کہ تمام چیزیں اچھے سے اس کے اندر مکس اپ ہو جانی چاہیے ہاتھ کے استعمال کریں گے لیکن اس سے پہلے میں نے اس کے اندر کوکنگ آئل بھی ڈالا تھا ایک کھانے کا چمچ تقریبا میں نے اس کے اندر کوکنگ آئل ڈالا تھا میں نے اس کے اندر بائنڈنگ کے لیے کوئی بھی چیز ایٹ نہیں کی تھی لیکن نہ تو اس کے اندر کوئی لائنز بنی تھی نہ ہی یہ ٹوٹے تھے صرف کیا تھا کہ بیف کے اندر تھوڑی سی چربی تھی اور بائنڈنگ کے لیے میں نے اس کے اندر کوکنگ آئل ڈالا تھا کوکنگ آئل جو ہے وہ بھی چڑبی کا ہی کام کرتا ہے اور آپ کے کباب کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے آپ نے بہت اچھا سا فائن سے کیمہ کروا لیا کیمہ آپ کا اچھا ہونا چاہیے اس کے بعد آپ اس کو چوپر میں ڈال کے ایک سے دو دفعہ چلا لیں گے تو اس کے بعد آپ اس کے اندر مسالے مسالے اچھے سے مکس اپ کریں ہاتھ کی مدد سے آپ مسالے اچھے سے مکس اپ کر لیں تو آپ کا کباب کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا پھر میں نے ہاتھ کی مدد سے آپ دیکھیں میں نے کباب بنانے کا طریقہ کیا کہ میں ایک دفعہ ایک ہاتھ میں میں نے اس کو ڈال کے پیس کیا پھر دوسرے ہاتھ میں اس کو اس طرح کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کباب کبھی بھی ٹوٹا نہیں اور اس کے اندر لائنس نہیں بنتی آپ کی دیکھنا ہے تو کباب بہت زیادہ موٹا میں نہیں رکھا نہیں بہت زیادہ لمبا رکھا بس مناسب سائز کا ہم کباب کو رکھیں گے اس طرح اس طریقے سے تمام کباب جنروں میں تیار کر لوں گی بہت ہی سمپل بہت ہی آسان سی ریسپی ہے آپ کے اچانک سے گیسٹ آ جائیں یا پھر آپ کے گھر میں اچانک سے گیسٹ آ رہے ہیں یا پھر آپ نے دینر یا لنچ میں اچھا سا کوئی دینر یا لنچ بنانا چاہ رہے ہیں تو یہ بہترین ریسپی ہے اس کے بعد ایک کپ کے قریب میں نے ککنگ آئل لیا ہے آپ ککنگ آئل کی مقدار کم یا زیادہ پھر اپنے گھر کے حساب سے رکھ سکتے ہیں جیسے آپ کے گھر میں ہنڈیا وغیرہ میں یوز ہوتا ہے اس حساب سے آپ رکھ لیں میں نے ایک کپ کے قریب لیا تھا اور اس کے بعد سب سے پہلے دو درمیانے سائز کے پیاس ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور پیاس کو ہم نے لائٹس اپ براؤن کر لینا ہے بہت زیادہ ڈارٹ براؤن نہیں کرنا بس پیاس کو لائٹس اپ براؤن ہم کر لیں گے پیاس کو لائٹس اپ براؤن کر لیں گے پیاس جو ہے لائٹس اپ براؤن ہو چکے جب پیاس لائٹس اپ براؤن ہو چکے تو اس کو باہر نکال لیں تمام پیاس کو ہم باہر نکال لیں اب یہاں پہ اس ٹیچ پہ ہم نے اس کے اندر ایک دارچینی کا ٹکڑا ڈالنا ہے اور دو سے تین عدد لونگ ڈال دیں گے ایک دارچینی کا ٹکڑا اور دو سے تین لونگ ڈال کے اب ہم نے اس کو دو منٹ بس آم اس کو دیں گے کے ذلك کے بعد لیسن اور در کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے umaی منٹس کی بنائی دستی Waite فیمراہچٹ چاہی tandem اور اس کے بعد سبز میچے ہیں کھ tienen iskRO اس حیث فر fert جنسی کو دکھsembفر کر دیں اس کے بعد مشکور میں اس کے پئو ری ایڈ کی تھی طماتس پ Sundewose پیو ری بنانی تک بہت ہی آسان عنہ سبزی سمپل سی ہوتیے آپ نے کہا کرنا ہے کہ دو در درمیانے سائز کے تمارٹر لینے ہیں ان کو ہلکا سا بوائل کر لیں ہلکا سا بوائل نہیں کرنا چاہتے تو آپ کیا کریں کہ آپ ان کو سیمپل ان کے چھلکہ ادار کے تو قدوکش کر لیں گریٹر کا استعمال کر کے وہ اس دیگے سے بھی کر لیں تو دو در درمیانے سائز تمارٹر کو اچھے سے گرانڈ کرنے کے بعد میں نے اس کی پیوری ریڈی کر لی تھی اور وہ اس کے اندر آئٹ کی ہے اب یہاں پہ کچھ مسالے اس کے اندر جائیں گے بہت زیادہ مسالے بلکل بھی نہیں چاہتے جس نمک اور لار میچ کا استعمال کریں گے اور ٹرسٹ می آپ کو کسی ریسٹورنٹ سے کم یہ سالہ نہیں لگنے والا نمک میں نے آدھا چائے کا چمچ ڈالا تھا کیونکہ کباب کے اندر بھی نمک موجود تھا تو نمک ہمارے گھر میں اتنا ہی کھایا جاتا اس کی ہم نے بہت لمبا سا اس کا جو ہے وہ مسالہ تو بننا نہیں ہے بس مناسب سا مسالہ میں نے رکھنا ہے تو اس لیے بس نمک کے مقدار کافی ہے لار میچ پوڈر ایک چائے کا چمچ پس میں نے ڈالی تھی ہمارے گھر میں بہت زیادہ تیز میچ کا استعمال نہیں کیا جاتا اس کے بعد ہم نے یہاں پہ کرنی ہے مسالے کی ہلکی سی بنائی مسالے کی ہلکی سی بنائی کرنے کے بعد اس کے اندر ہم دہیں آئٹ کر دیں گے ایک کپ میں نے دہیں کا استعمال کیا اس کے اندر ایک کپ دہیں کا استعمال کریں گے دہیںیں ڈالنے کے بعد فوری طور پر آپ نے اس کے اندر پانی بھی آئٹ کر دینا ہے ساتھ ہی میں نے اس کے اندر تقریباً ایک گلاس کی قریب پانی آئٹ کیا تھا ایک گلاس پانی آئٹ کریں گے اور اس کے بعد ہی ہم اس کے اندر کباب آئٹ کر دیں گے اور یہاں پہ ہم نے جو پیاز براؤن کیے تھے نا وہ بھی تقریباً تین کھانے کے جمع چم پیاز آئٹ کریں گے سارے جو دو میڈیم سائز کے پیاز میں نے براؤن کیے تھے نا وہ سارے پیاز اس کے اندر نہیں جانے والے اب یہاں پہ اس کے اندر ہم ڈالیں گے براؤن پیاس براؤن پیاس تک دے میں تین کھانے کے چمچ ہم ڈالیں گے سارے پیاس کا استعمال میں نے نہیں کیا تھا اس کے اندر اب یہاں پہ اس کے اندر ہم کباب ایٹ کر دیں گے کباب ایٹ کرنے کے بعد جیسے اس کی گریوی جو اس کا پانی رائے ہو گیا تو کباب فولی کھوڑ چکے تھے فائنلی میں نے اس کے اوپر صرف گرم مسالہ ڈالا تھا گرم مسالہ ڈال کے فائنلی ہمارے کشمیری کباب کی جو ریسپی وہ تیار ہو چکی ہے تو ٹرائے کیجئے گا ایک ایسی ریسپی ہے جس کو ایک دفعہ ٹرائے کرنے کے بعد آپ بار بار ٹرائے کرنے والے ہیں